وہاں فیصلہ پڑھا جانا شروع ہو چکا ہے اور آپ انڈیا نیوز پر صرف انڈیا نیوز پر اس فیصلے کا ہندی میں ٹرانسلیشن ہندی میں اس کا انواد ہندی میں اس کا انٹرپیٹیشن سنیں گے بس اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ گریٹ ہال آف جسٹس ہے اور پیس پیلیس نیدل لینڈز کا ایک میں جہاں یہ فیصلہ سنایا جانے والا ہے کل بھوشن جادہو جس کو پاکستان کی ملیٹری کورٹ نے سزائے موت دیا ہوا ہے اس پر جب بھارت نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کر انورود کیا تو اس پر سٹے ہوا اور اب اس پر فیصلہ سنایا جانے والا ہے دیپک بہت ککلی آپ کو جڑنا چاہ رہے ہیں بہت ککلی جی جی اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کورٹ کو ہم کینگرو کورٹ کہہ رہے ہیں وہ کورٹ اسٹیبلیس کیا گیا ہے بائی وی اف لاؤ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی ملیٹری کورٹ کو کینگرو کورٹ کہنا یہ ہمارا اوپینین ہو سکتا ہے ہم کو سوٹ کرنے والا اوپینین ہو سکتا ہے لیکن اصل میں یہ اسٹیبلیسڈ اوپینین نہیں ہوگا جروری نہیں ہے کہ یہ فیکچولی کریکٹ ہو ممبئی میں بہت ہی دھڑکتے دنوں کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے یہ ججز آ رہے ہیں یہ دیکھئے آپ یہ وہ ججز ہیں ان کا سیٹنگ ارینجمنٹ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے سمباداتا آشی سنگھ نے ہیج سے آپ تک پہنچایا تھا وہ کاغرز کا ٹکڑا جس میں آپ دیکھ رہے تھے سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہوگا سب سے اوپر پاکستان کے ایڈھاک جج جو اس میں شامل ہیں سولہ ججز کے پینل میں وہ تھے سب سے نیچے دلبیر دکھائی دے رہے تھے ہندوستان کی طرف سے جو کی ججز کے اس کے پینل میں ہیں اور ان ججز کے پینل کی اگوائی کر رہے ہیں اس کے پریسیڈنٹ ہیں سومالیا سے تعلق رکھنے والے عبدالکاوی احمد یوسف جو کی بیچو بیچ آپ کو دکھائی دے رہے تھے اور وہی اس فیصلے کو پڑھ کر سنائیں گے پورا ہندوستان پورا گلوب اور خاص طور سے ممبئی جہاں سے کلبوشن جادہ و تعلق رکھتے ہیں دھڑکتے دلوں کے ساتھ اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں حالانکہ اس کے بعد بھی پیچی دیا ہیں اس کے بعد بھی یہ ایک پیچ ہے کہ کیا کنسنٹ دینے کے بعد کہ ہاں اس پر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کیا کہتا ہے پاکستان اس میں شامل ہو رہا ہے کیا کمپلائنس بھی ہوگا اس فیصلے کا جو آپ سے کچھ دیر بعد یہاں پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے آخری کے تیس منٹ بے حد اہم ہوں گے کیونکہ اس میں وہ آپریٹیو پارٹ آپ سنیں گے جس کا انتظار ہم سب کر رہے ہیں لیکن اس وقت ہم چل سکتے ہیں ممبئی اور ہمارے ساتھ وہاں سے جڑ رہے ہیں ہماری سمداداتا ممبئی میں آپ کو کیا ریاکشن دیکھنے کو مل رہا ہے ہر کوئی ٹی بی سے چپکا ہوا ہوگا لیکن ابھی لگتا نہیں ہے کہ ممبئی کے ساتھ ہمارا یہ سمپرک اس وقت قائم ہے لہٰذا اس بات کو لے کر ہم یہاں تلسیدہ بابو راو پاوار صاحب کے پاس آ سکتے ہیں تلسیدہ صاحب یہ ایموشنلی بھی بہت چارج جب ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ پورا ہندوستان ہے اور بہت ایک طریقے سے نازک لمحہ ہم سب کے لئے ضرور جب سے انہیں پکڑا گیا تب سے ہم لوگ وہی اس کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب صحیح سلامت بھارت لوڈ آئیں گے جس طرح سے انہوں کو دکھایا گیا تھا ان کے اوپر جتنا بھی ٹورچر ہوا رہے گا وہ انہوں کو دکھائی دے رہا تھا اس سے ہمیں چندہ بڑھ رہی تھی اور جو فاسی کا جو ڈکلر کیا تھا اور بائی سی جی میں جانے کے بعد وہ سٹے ملا اس سے ہمیں بڑی راہت مجھے تھے بھارت سرکر نے جو قدم اٹھایا تھا تو ابھی یہی سب پراتھنا کرتے ہیں ہمارے دوست کہ آج فیصلہ اپنی فیوریوں آج انٹرنیشنل نائک جوہس بھی اور ہمارے ساتھ ورش سہی ہوگی ہمارے جڑنا ہے روہیت پہ شکرما ان کا ہم رک کر سکتے ہیں روہیت آپ کے پاس کیا آئین پوٹ ہے اس وقت اس وقت انٹرنیٹ پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کے پکش میں فیصلہ آ چکا ہے اس دعویٰ کیا جا رہا ہے بھی کنفرم نہیں ہے یہ پتہ جا رہا ہے کہ فیصلے کو ہولڈ پر رکھ دیا گیا ہے ایک کوپی بہت تیزی سے ٹوٹر پر انٹرنیٹ پر وائرل کی جا رہی ہے اب اس کوئی پوشٹی ہونا تھوڑی سی باقی ہے سی تھوڑ دیر چند سیکنڈ بچے جب آپ کو ساتھ ساف ہو جائے گا کہ فیصلہ کس کے فیور میں آیا ہے لیکن ایک پوزیٹیو ویو چل گئی ہے اور وہاں پر بھارتی اچھایو کے آس پاس سے جو خبرہاری سوطروں کے مطابق وہ یہ آ رہی ہیں کہ فیصلہ ابھی یہ آ رہا ہے کہ کلبھوشن جادہوں کے فانسی پر فیلحال ہولڈ لگا دیئے گئی ہے لیکن پوری ڈیٹیل تھوڑ دیر میں آئے گی بہت حد تک اس پر ابھی سپیکولیشن تیزیز چالو ہے لیکن انٹیمیشن کچھ کر دیئے گئے ہیں وہاں پر جس کے بارے میں ابھی آپ کو فیصلہ آنا باقی ہے جیجز اب آئی چکے ہیں جیجز اندر پہنچ چکے ہیں گریٹ آل آب جسٹس میں اور کچھ دیر میں یہ فیصلہ پڑھ کر سنائے جائے گا لیکن اس سے پہلے روحید بتا رہے ہیں کہ ٹویٹر پر اور دوسرے سوشل کریٹ فارم پر اس کی کوپی سرکولیٹ کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے پکش میں فیصلہ آلریڈی آ چکا ہے مطلب جو انٹیسپیٹڈ تھا پرافل صاحب وہ ہونے والا ہے بلکل جو انٹیسپیٹڈ تھا وہ ہونے والا ہے کہ ہندوستان کے پکش میں کیس آئے گا اور پاکستان کو بھی پتہ چل گیا تھا اچھا اب ہم کو شانت ہونا پڑے گا تاکہ ہم سن سکے کیا کہا جا رہا ہے اور اس کی ترجمانی ہو سکے ایک ایک کر کے تمام جج اپنی کرسیوں پر بیٹھنے جا رہے ہیں اور شروعات کریں گے خود یہاں پہ مکھے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پورے فیصلے کو پڑھ کے سنانا شروع کریں گے پروٹوکول کے تحت سبھی سادس سے اور سبھی لوگ جو ہم موجود ہیں کھڑے ہو چکے ہیں بیالیس پیچ کا یہ ججمنٹ ہے اور بیالیس پیچ کے اس ججمنٹ میں کیا لکھا گیا ہے وہ پڑھا جانا شروع ہوگا آپ سے کچھ ہی دیر میں اور صرف انڈیا نیوز میں آپ سننے والے ہیں ہندی میں اس کا انواد انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس میں بھارت کی ایک بڑی جیت کی امید کی جا رہی ہے جی دنیش اس کے بارے میں بس اتنا ابھی کہنا ضروری ہے کہ اس کی آفچارک پشٹی ہونا ابھی باقی ہے اور یہ جو خبر ابھی چل رہی ہے اس پر آفچارک تو اپر مہر تھوڑے دیر میں لگ جائے گی فیلحال یہ سرگرمی وہاں تیز ہے اور ایک انٹیمیشن ایک طریقے سے بھارتی جو جج کی کاپیز ہیں بانا شروع ہوگا آئیے وہاں سے بتایا جانا شروع ہو چکا ہے ججمنٹ کے بارے میں آئیے سنیں ہمارے میں آئیے وہاں تیز ہے اور کیونکہ تاکرین اپنے کیا ہے ہمارا میں مجھے اپنہیں اپنے کیا ساتوں کے لئے یہ سرسلہ ہمارا میں یہ سرسلہ کیا جہاں 8 ماری 2017 بتاکرین مجھے اقومت موسیقی 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 بھارت نے کلبوشن جادہوں کے اوپر لگایا گیا آروپوں کو خارج کرنے کے لئے اپیل کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کلبوشن جادہوں پر جس طرق سے جاسوی سی اور آتنک فیلانے کا آروپ لگایا ہے وہ غلط ہے اور اس کے عوض نونے دیگی سزا سزا موت پر روک لگائی جائے انتراشتری عدالت اس وقت اس پوری معاملے پر تمام ثبوتوں اور دیئے گئے چیزوں اور تختیوں پر آپ نے وچار کرنے کے بعد اپنا فیصلہ لے کر تیار ہے اب ہم آپ کو اس فیصلے کے بارے میں بتانا شروع کریں گے اس کا فیصلہ پرستط کر دیا گیا ہے پیراگراف تئیس سے ہم اس فیصلے کے عدیت کو پڑھنا شروع کریں گے انڈیا سیکھ اس تو فاون دی کورٹیس جوریزدکشن آرٹیکل تیجیس پارگراف ون آف دی سٹیٹیوٹ آن آرٹیکل ون آف دی آپشنال پروٹوکل تو دی ویانا کنوینشن آن کونسولار ریلیشنیز ویانا سنگی کے آرٹیکل ایک کے تحت بھارت میں اپنا تک رکھا تھا بھارت میں اس معاملے میں ویانا پروٹوکل کے تحت راجنگ ایکسس دینے کی بانگ کی تھی چودہ مائن انیس سو انہتر کے پستابت نیم کے تحت بنے ہوئے نیم کے تحت اس معاملے کو ہم نے سامنے رکھ کے ددھن کیا ہے بھارت میں اس بات کو دھرم رکھا ہے کل بھوشن جادہوں کو معنوی آدھار پر اور کل بھوشن کو بینہ سندھی کے تحت انکشید چودہ کے تحت دی اور کوٹ انتراشتی نیالے کے نیم کے تحت بھی کل بھوشن جادہوں کو کانسلر ایکسس دیے جانا ہے ایک معنوی آدھار پر دیا گیا آمانوی آدھار پر ادھکار بنتا ہے بھوشن جادہوں کو کانسل رکھا 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 ہے انتراشتی عدالت مانتی ہے کہ وینا کنونشن کے تحت آپشنل پروٹکول آرٹیکل ون میں جو دیا گیا ہے اس کے تحت ہمارا ہے ماننا ہے کہ کل بھوشن جادہوں کو کانسل رکھا ہے دیا جانا چاہیے تھا حالانکہ یہ آپشنل پروٹکول ہے لیکن اس کے باوجود معنوی آدھکار اور تمام دستاویزوں کے اور دیئے گئے ادھرانوں کے آدھار پر ہم نے یہ تیئے کیا ہے کہ کل بھوشن جادہوں کو کانسل رکھا دیا جانا ان کے ادھکار کا حصہ آتا ہے پاکستان آسکتی کہ انڈیا نے کانسل رکھا کانسل رکھا پاکستان پاکستان تیرا جدا سور پاکستان موسیقی موسیقی جاسوسی کرنے والے شخص پر اس طرح کی سزا دینے کا ادھکار انہیں پرابت ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کن بھوشن جادہو جاسوسی کی گھٹنا میں لپت ہیں اور ان کے وجہ سے ان کے دیشوں خطر آئے لیکن ان تمام دستاویزوں کے لیے انہوں نے اپنے پاس کے ترک دیئے ہیں اس کے لیے انہوں نے کسی بھی انتراشتری قانون کی مانتہ کو دکھاتے ہوئے یہ ترک نہیں کیا کہ کیا یہ اپسنل پوٹکول کا لنگن ہے یا نہیں ہے اسی لیے تمام دستاویزوں کو دیکھنے کے بعد اور تکھوں کو رکھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ بھارت کے پاس یہ کہنے کا ادھکار ہے کہ کن بھوشن جادہو کو کانسلر ایکسس دیا جانا چاہیے پاکستان کے دورہ دیکھے ترک ایک پری کنڈیشن نہیں ہو سکتے ہیں اس رسلے کو دینے میں کہ وہ دینا کنوینشن اپ اپسنل پوٹکول کے تحت جس طرح سے کن بھوشن جادہو کو ادھکار دینے کے لیے جو ترک انہوں نے دیئے ہیں اور جس طرح کی پشت گھومی انہوں نے رکھی ہے وہ اس عدالت کو بات دن نہیں کرتا ہے کن بھوشن جادہو کو کانسلر ایکسس دینے سے روکنے کے لیے اس عدالت کے پاس یہ ادھکار ہے کہ پاکستان دورہ دیئے گے انٹرپیٹیشن یا اپنا فقش رکھنے کے جو ترک دیا گیا اس کے اوپر وہ انتراشتری نیا لے کے بنے گئے نیمو کو ہی ماننے کرے ہمارے نیمو کے تحت کن بھوشن جادہو کو اپسنل پوٹکول کے تحت راجنیک ایکسس دیا جانا ایک دوستہ ہے تو ہمارے نیمو کوڈا ہے پاکستان کا دعویٰ ہے کہ بھارت نے ان نیموں کے تحت اس بارے میں اسے پہنچ اس پر اس کے ساتھ سمپرک نہیں سادھا جو نیم تیہ کیے گئے ہیں اور کاؤنسلر ایکسس دیے جانے کے لئے جو تیہ نیم رکھے گئے ہیں انتراشتی ماندگوں کے مطابق اس کے اوپر ان کا آروف ہے کہ بھارت نے ان کو پاکستان کا دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی اوبلگیشن نہیں ہے کوئی بادیتہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان دورہ دیگی پورو سرچرتوں کے ادھار پر کاؤنسلر ایکسس کے لئے جانا اس کے لئے مانے ہو کوئی بھائی رہی طرح کی دیگی گیشن نہیں ہے کنت دیگی خودتے ہیں کہ پاکستان کا اول تنتظر ایک سامنہی دورہ دیگی بھی امیدی کے لئے اعلانات اپنے کاار کاؤنسل رہے انا کاؤنسل رہے سرچتے ہیں بھارتی گنراج کے پہنچ آٹھ میں دوہزار سترک بھارتی گنراج نے آئی فی جے کے بعد میں پاکستان کے اوپر آروپ لگاتے ہوئے بینا کنننشن کے نیموں کو لنہین کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے ہمارے پاس اپیل دائر کی تھی ایر دیا میں بھارتی گنراج نے دیبمید کرنے کے لگاتے میں دیب بہت در دیب بھی کنی پاس پاسپک کرنے کی بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے نیم کے تحت کسی بھی بھارتی پر چلائے جانے والے مقدمے پر اس کو اس کے سرب سے پکش رکھنے کے لیے سودھائیں مہیا کرائی جانی چاہیے تھی پاکستان پر ان کا عروف ہے کہ پاکستان نے تینیموں کے تحت بھی انہیں ایک بھارتی ناغرک جیسے گرفتار کیا گیا ہے اس تک پہنچنے نہیں دیا گیا اس کے ویروز میں پاکستان نے ترک دیا کہ پاکستان نے آتنکواد ویروڈی قانون اور آتنکواد ویروڈی جو قدم اٹھا ہے اس کے تحت اس کے پاس یہ عدیقار ہے کہ وہ ایسے کسی بھی ویکٹی کو گرفتار کر کے سزا دے سکتی ہے جو آتنکوادی گھٹناوں میں اور کسی بھی طرح سے پاکستان کو اکستان دینے والی گھٹناوں میں مطبہ بھارت کل بھوچر جادہوں کے پاسپورٹ کے ذریعے یہ ثابت کر پانے میں بفل رہا ہے کہ وہ بھارتی ناغرک ہیں مطبہ رہا ہے اور اسے سے شکریہ بھی اجتے ہوئے ہیں اس کے لئے اس کے لئے امترین کے لئے کہ ایک ایسا اس کے لئے وہ بڑی شرکتوں نے جاندیویٰ کا سوچے جاندیویٰ کا اقلی دیویٰ کیا امیدیوک سوچے پاکستان نے جاندیویٰ پاکستان بھی اگریا کمیدیوٰ فرام ایک این پاس کیا لقابل کرنے لائز انفریز کے سامس کی مجدد کا ایک اینڈال � Par geçمان باستام کیلوم ہے تشان سودائر جادر ادرسل بنائل منㅋㅋ پاکستان 23 جن روی عام 2017 تر ویدیو مطور ش precل میں سلام آمد مجدد مجدد أن اiew ظاہر لابن کے حرف کورٹ کا امانہ ہے کہ پاکستان کے دورہ دی کے تک کہ یہ بھارتی ناغرک نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے جو تک کہ بھارت نے ثبوت کیے توپر پیش کی ہیں اس کے مطابق کہ صاف ہے کہ کل بھوشن زیادہ اور بھارتی ناغرک ہیں ترکشا پریشت کے نیم 1873 کے تحت بھارت کے پاس یہ اتھکار ہے کہ وہ اپنے ناغرکوں کے بارے میں درج کے کے معاملوں پر اپنا پکش رکھ سکے یہ دی کل بھوشن زیادہ اور بھارتی ناغرک ہوتے ہیں تو بھارت کے پاس یہ اتھکار ہوتا ہے کہ وہ ان کا پکش رکھ سکے اور دیئے گے تکھیوں ثبوتوں کے ادھال پر یہ کوٹ یہ مانتی ہے کہ کل بھوشن زیادہ اور بھارتی ناغرک ہیں کل بھوشن زیادہ اور بھارتی ناغرک ہیں پاکستان کے خلاف بھارت کے یہ مانتی ہے پاکستان کو داخل کیا تھا پاکستان کے خلاف یہ کہتے ہوئے کہ نہ دھوراؤں گا کہ پاکستان نے انتراشتری نیموں کا اُلنگھن کیا ہے پاکستان نے بھارت کے دعویے کے اُلٹ کو یہ مانگ کی تھی کہ بھارت کا دعویہ خارج کیا جائے کیونکہ بھارت نے انتراشتری نیموں کو نہیں مانا ہے پاکستان نے بھارت نے پاکستان کو یہ جواب نہیں دیا کہ کل بھوشن زیادہوں سے وہ سمپرک سادھنا چاہتے ہیں اور نہیں یہ پاکستان کا دعویہ ہے کی دورا کیا گیا دعویٰ ایڈنس کو سرکار کیا جا سکتا ہے کورٹ نہیں مانتی کہ پاکستان کا دعویٰ 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 کیا گیا ہے جو دعویٰ ہے اسے سرکار کیا جائے کورٹ یہ بانتی ہے کہ یدی کسی دیش نے انتراشتی نیموں یا کسی اور چیز کا اُلنگھن بھی کیا ہے تب بھی وہ کسی ویٹی کے ادھکاروں کو مانوہ ادھکاروں کے اوپر نہیں جا سکتا پاکستان کے دورہ کیا گیا دعویٰ ہم خارج کرتے ہیں کہ کسی نیم کے تحت اگر کسی دیش نے اس چیز کی منات پوری نہیں کی ہے تو اس کی وجہ کسی دیشیش کے ادھکار سیمت ہو جائیں می کند پاکستان کے دیش بها ہے کسی دیشی ویٹی معافی روزی دیشه روزیر جد دلم این پوری چیز creatures یک کئی س їхину باشتے یک کس ش informs beadsت ہے کہ کسی دیش بھی کسی دیش کموسیقی Dragons who rua همی بھی قید طوی Elizد چیز نہیں ر likely اور پوری نیا کسی دیش است انتر راشتری پرکریاؤں کو پورا نہیں کرنا یہ ایک آدھار نہیں مانا جا سکتا ہے صرف ایک یہی آدھار نہیں مانا جا سکتا ہے کورٹ کو اپنے پیسلے کو آگے بہانے کے لئے اسی میں کوٹ پاکستان کے دعوے کو بھی نہیں سرکار کرتا صرف اپ چارکتائیں پوری کرنا کسی بھی طرح سے بھارت کے دعوے کو کمزور کرتا ہے کلیت کے دعوے کو کمزور کرتا ہے بگو میں وہ 3 دیکھنیں vãoگ kaçپیسی anhلہacher pickwickLAUش تختaches حیث انجام گولپی اевидی ہے اس کے دیکھنیوک منہ پاک پاکمل شرکша کی رہ MLăng przestaک بر horrible جد کی حرمی اپنیوکści ہے کن چاہترا ہمارا قدر ایک ایک تمر بلہ بھی negو جführیں بھلائے کھڑی ڈیوڈ کے لئے gerçekten 36 کی فریمان خاندار اون وسط ٱ disposition npが پاکستان کیسا کیسا پر میں failures catch پاکستان کو کل بھوشاں سوہیر جادہوں کو کانسلر ایکسس دینا ہوگا کوٹ یہ بانتی ہے کہ تمام فیکشل بیگراؤنڈ کے باوجود جس طریقے کے تتھے پاکستان کے سامنے پاکستان نے پیش کیے ہیں وہ کہیں سے بھی اس انتراشتری نیائلے کو اس بارے میں بات نہیں کرتے کہ کسی ایک پروٹیکال وشیش کے لیے ہم اس معاملے میں فیصلہ نہیں دے سکتے یہ تتھے انتراشتری نیائلے سویکار کرنے کو تیار نہیں بھارت انیس سو انہتر کے بھینا کنونشن وینا سندھی کا خاص تاکچر کرنے والا دیش نہیں ہے جبکہ پاکستان نے انیس سو تکر نے دینہ سندھی پر ہستاکشت کر دیئے تھے which as it has stated on many occasions are reflected in articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties the court observes that neither article 36 nor any other provision of the Vienna Convention contains a reference to cases of espionage nor does article 36 exclude from its scope when read in its context and in light of the object and purpose of the convention certain categories of persons such as those suspected of espionage of the Vienna Convention as stated in its preample is to i quote contribute to the development of friendly relations among nations and of course دینہ سندھی کے کستاونہ میں لکھا ہوا ہے کہ سندھی کا مکہ دیش تمام دیشوں کے بیچ میں بھائیچارے کو اور آپسی صحیحوں کو بڑھانا ہے بنفogens Bab SEC آ Register ڈید میں ڈید مونی ڈید 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 ڈی شعر ڈید اجاورا را جائن پر این حسان تراکرانگی کی بسجاب ہے اگر جب اس کا بھی زرب دقائما صرفا ہمترہ اگرام پر اگرام دقائما اگر اگرام پر قومت یا ملتا ہے کہ این شرحة بیٹی یا سمجد فرمان شمال ہے جسی طریقů بھی ملتا جامعہ اگرام پر دور صورت باید ملتا ہے احتم approach would to be given to the terms of the Vienna Convention Digitul 36 изها captation она from its scope certain categories such as those suspected of espionage In view of this conclusion کا شکل کیارہ باستود ت grandchildren کا کتر أریمان reachام جیسی رescenی vینجات کو مشکروہ لغایتیاری چاوار bought بارد کچھ کے معلومات اچھا سikit کردی employers اور اینٰشورزوں نے سوچھا رکھر کوئی پارتوری باست سنگیری کیا کھر کھر این لگتا را تشارید کی قادرت آئیتر کیفتی ہوش دھلومی بیدا کے خلی نیویل کوئی کنسانیٰ علاقہ بایتر صلیاری انترک ویمیونیتر ہمارے کے لکھنو سبھی گفتی نیویل انترابora کی بadiaوں بطاعت کا الذهاب مجھے بارے میں سکتہیہ قصہ مجھے جسور مجھے اوٹھرائی بیزن کے لئے حسن کے لئے سلام اس کے لئے قطعہ جب ایک نشارہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے امین مجھے معلہ اس کے لئے اس کے دوروں کو امر امر اس کی طرح کیا مجھے اچھی کمید نہیں ہے شکریہ کنسیل کے لئے اس کے لئے کنسیل کے لئے ساتھ ایک امروضی جاوری کنسیل کے لئے کنسیل کے لئے مجھے آسلید اس کے لئے مجھے ارسل کے لئے اپنے کے لئے اس کے لئے اپنے کے لئے اور اس طریقے سے یہ اہم فیصلہ آخر کار اسی لائن پر جس کا سب کوئی اندازہ لگا رہے تھے لگ بگ ہر کسی کوئی اندازہ تھا کہ یہ کس لائن پر جانے والا ہے فیصلہ اور یہ اس لیے کیونکہ ہندوستان کی جو پلی تھی وہ بہت سالیڈ گراؤن پر کی گئی پلی تھی پاکستان کی سینہ نے سینہ کی عدالت نے جادہوں کو جاسوس بتا کر پہل دوہزار سترہ کو موت کی سزا سنائی تھی اور یہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے آخر کار آج جب کی انتراراشتری یہ نیائے دیوست ہے ہندوستان کے پکش میں یہ نیائے ملنے کا سواغت ہر کسی کو کرنا چاہیے انتراراشتری کوٹ کا بھارت کے پکش میں فیصلہ کل بھوشن جادہوں کی فانسی نیلمبیت رہے گی اور پاکستان کو سزا پر پنر بچار کرنا ہوگا میرے پاس صحیح ہوگی منی شمستی بھی اب اس چرچہ میں میرے ساتھ یہاں جڑ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی مہمان جڑے ہوئے ہیں ان سے آپ کا تارروف کرا دوں ہمارے ساتھ لیٹینن جنرل ڈی آر سونی بھی اس چرچہ میں جڑ گئے ہیں اس کے علاوہ راجیو جیٹلی صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کے سپوکس پرسن ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں بہت پہلے سے جڑے ہوئے ہیں تلسیداز بابو راو پاوار صاحب جو کہ کل بھوشن جادہوں کے بچپن کے مطر ہیں اور اس کے علاوہ دیپک مسیح صاحب انٹرناشنل اسی کوٹ میں یہ جس کوٹ سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے یہیں پر لائر بھی ہیں آپ سبھی مہمانوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور اس کوٹ پر سب سے پہلے اس کوٹ کے فیصلے پر آپ کی ٹپنی سونی صاحب دیکھئے کیس بڑا سٹرونگ تھا کیونکہ جب آپ کوئی اپنی طرف سے کسی کو آپ سپائی مانتے ہیں یا اس کو ٹرائی کریں گے سپائی ہونے کے لیے it has to be a civilian court میں ہونا چاہیے military court military reasons کے لیے اور military میں کام کرنے والوں کے لیے بنایا گئے ہیں سب سے آنے کے پہلے اسی بات پر یہاں بمرش ہو رہا تھا اور یہ بات دیپک کہہ رہے تھے کہ وہاں سمیدھان کے provisions کے مطابق ہی یہ عدالتیں بھی بنائی گئی ہیں kangaroo courts نہیں ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا that is true لیکن لیکن یہ جو military court بنایا تھا یہ دو سال کے لیے 2012 میں میرے کیال میں بنایا تھا اس کے بعد extend ہونا تھا جروری ہے کہ جب ایسا ایک case ہو یہ آپ کے civilian court میں ٹرائی ہو تو first جو کمی پیشی تھی law کے حساب سے وہ یہ تھا کہ military court میں یہ ٹرائی ہوا تھا military court ہمارے پاس بھی ہیں لیکن یہ انہیں کہتے ہیں summary courts summary courts کا مطلب یہ ہے ان میں زیادہ تیہ کی قاتلی ہوتی جو تھوس جو evidence میں بھی ہے جنرل سونی جنرل سونی اس وقت ہمارے لیے ایک ایسا پل ہے جس کا انتظار یہ 130 کروڑ کا ملک کر رہا تھا تک تکی لگائے صبح سے ٹی وی پر ایک ایک کر گھٹنائیں جو گھٹ رہی ہم تک پہنچانے کے لیے over to you روید me constitute a defense on the merit یعنی بھارت کے پاس پورا عدیقار ہے کہ پاکستان کے جو دعوے تھے اس کو خندن کرنے کے لئے اس کا پورا عدیقار ہے اپنی ناغری کو بچا رہی کا اور اس کے آگے جو court کے فیصلے میں آتا ہے point number one twenty two کے اگر بات کریں تو point number one twenty two میں بھی انہوں نے پاکستان کو کارانا جھٹکا دیا ہے اور صاحب صاحب کہا ہے کہ پاکستان کا یہ request کیا گیا تھا تک اس نے بھارت کو approach کیا بھارت کو approach کرنے کے بھارت میں اس پرقریہ کا پلن نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہم کسی ویکسی کے عدیقاروں کا خندن نہیں کر سکتے اور پاکستان نے approach کیا بھارت نہیں کیا اس کا اس matter سے فیلال کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بھی خارج کر دیا تو پاکستان کے دونوں دعوے دونوں چیزوں کو پوری طرح خارج کر دیا ہے اب اس کے بعد سب سے بڑا جو سوال خڑا ہوتا ہے کہ پاکستان آئی سی جی کے فیصلے کے خلاف کیا پیل کر سکتا نہیں کر سکتا دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں دوبارہ فیصلہ دوبارہ قانونی پرقریہ چلا ہی جا سکتی ہے اور بھارت کو councillor access دیا جا سکتا ہے لیکن اگر councillor access دے بھی دیا جاتا ہے بھارت کو اور اس کے بعد پاکستان اس پرقریہ کو دوبارہ چلاتا ہے اس بارے میں پھرحال کوئی guarantee نہیں لی جا سکتی کہ پاکستان ایمانداریت کچھ کرے گا کیونکہ پاکستان کے اندر کے کوٹ کے اوپر آئی سی جی کے اس کا فیصلے کا ادھکار نہیں ہے آئی سی جی کا فیصلہ جو ہے وہ صرف پاکستان کے اور آل دیش کے تحت رکھے گئے معاملے پر ہے انٹرنل نہیں ہے یہ ایسا ہے کہ this is a case جہاں پہ جب آپ اس پرقار کے technical problems کرتے ہیں تو naturally ریایت ملے گی اور وہ ریایت ملی ہے اور یہ بھی ایک ریایت ملے گی اب کہ جو اس کا جو judgment تھا جس میں ان کو سزائے موت دی تھی یہ پاکستان جس میں پہلے یہ کہا تھا کہ اگر اس کو international court of justice میں لے جائے جاتا ہے تو یہ ہمارے گھرے لوں معاملوں میں مداخلت کے طور پر لیا جائے گا نہ صرف اس کا ایک طریقے سے اس کو موں کی کھانی پڑی تھی بلکہ آج یہ بھی اس پسٹ ہو گیا کہ جس counselor access کا حوالہ وینہ convention کے مطابق دیا جا رہا تھا وہ حوالہ بھی solid ڈاؤنس پر تھا وہ ہوا ہوای نہیں تھا کیا منیش آپ کا نظریہ کیا ہے اس پر دیکھیں میں تو ابھی یہی کہنا چاہوں گا چونکہ شام کا وقت ہے اور اتنی بڑی خبر آئی ہے خوشیوں سے ملنا ہم بھول چکے تھے امید کی ایک کرن لے کر آئے ہو تم بس انتظار ہوگا کہ تم تک جلدی پہنچ جائیں ہم کل بھوشن کے لیے اس کے پریوار کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ آج اس سے کوئی سخت خبر ہو سکتی ہے جب جنرل سونی بھی لگتار کہہ رہے ہیں دینیش آپ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے سیوگی روہد بھی جو بتا رہے تھے کہ ہنڈی میں جو ویسلیشن کر رہے تھے روہد کچھ کہنا چاہتے روہد دیکھیں اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات اس فیصلے میں جو دی گئی اس کو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس میں کوٹ نے ساف ساف کہا ہے کہ پاکستان نے یہ اس بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں دی گی کہ آرمی چیف آف سٹاف کے پاس ساٹھ دن کے لیے مرسی پیٹیشن جا سکتی ہے وہ دیسیجن ان کے اپلیٹ جو ٹریبینل کوٹ وہاں پہ بنا ہوا ہے اس کے پاس مرسی پیٹیشن گئی کی نہیں گی اس کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں دی گی پریسیڈنٹ آف پاکستان کے پاس نبے دن تک یہ کلمنسی پیٹیشن جا سکتی اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گی چیف آف آرمی سٹاف کے پاس الگ سدھکار ہے میریٹ پیٹیشن کو دیکھنے کا اس کے بارے میں کوئی جانکاری پولو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے جنہیں پاکستان نے خود نے اپنے انٹرنل پرکریہ کے بارے میں بھی ہمیں کوئی جانکاری نہیں دی کی مانوطہ کے ناتے پورے فیصلے پر کوئی ویچار یا پنر ویچار ان کے دیش میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے پرکریہ کیا ہے کچھ نہیں بتایا روید آپ کو روکتے ہوئے ہم چل رہے ہیں اب ابشیق کے پاس ممبئی اور ممبئی میں خاص طور سے پورے ملک اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ آج ممبئی میں بے حد جشن کا ماحول ہے اور سب سے پہلے تو ابشیق کے پاس چلیں جو کی موجود ہیں کلبوشن جادہو کے گھر میں گھنیش جی دکھائی دے رہے ہیں آپ کے بغل میں اور سارے بگن ہٹ گئے جو اس فیصلے کی راہ میں تھے بلکل دیکھے گنپتی پاپا ہوا ہے جو بگن ہرتا ہے اسی لئے بگن ہرتا کے ان کے چرڑوں میں جو کلبوشن جادہو کا جتنے بھی مطر ہے وہ بقادہ یہاں پر موجود ہو کر اس لئے اس جگہ پر یہاں پر پوجہ پاٹ کر رہے ہیں اور کہن کہیں ان کو ان کا اثر باگ لے رہے ہیں اور اس لئے دیکھ رہے ہیں کہ لگتار یہاں پر مٹھائیاں پاٹے جا رہے ہیں ناریل پڑے جا رہے ہیں آتی کی جا رہی ہے گوبارے آسمان میں چھوڑے جا رہے ہیں کہن کہ اس بات کو کہ جس طریقے سے آج آئیسے جی میں بھارت کی جیت ہوئی ہے کلبوشن جادہو کے اثر جیت ہوئی ہے ان کے دوستوں نے جو پچھلے ساتھے تین سالوں سے بڑا پرہاست کیا تھا تمام جنہوں پر بڑے مومنٹ کیے تھے تمہیں بڑے بڑے رہلیاں نکالی تھیں ایک بڑا مومنٹ شروع کیا تھا جس طریقے سے دیس بھر میں ایک ایسی جو سہانبھوتی کی لہر ہوتی ہے وہ کہن کہیں کلبوشن جادہو کے فیور میں آئے تاکہ لوگوں کو صحیح پر چل چل چکے جس طریقے سے پاکستان کا جو قیرانہ حرکت کیا ہے گلت آروپ لگا کر انہیں گردتار کیا گیا ہے وہ کہن کہیں لوگوں کے سامنے آئے ہمارے ساتھ ان کی جو پرانے ساتھی رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کتنی خوص ہیں آخر کار ساتھ تین سال کا کڑا مہنت رنگ لائے تین سال کے بعد اور یہ دوسری نیوز آئی ہے اچھی ہیں کاؤنسیلر ایکسیز دیا جا رہا ہے بہت بڑی بات ہے یہ بھی ہم نے خوشی بھی جاہر کی ہے لیکن مجھے آئی سی جی کورٹ کو اور اپنے موڈی سرکر کو یہ ریکویسٹ کرنا ہے کہ کاؤنسیلر ایکسیز دے کے بھی اگر پاکستان نے یہ بات نہیں مانی تو پھر کیا ہوگا اگر ان کے ماتا پیدہ جیہا ہوتے تو یہی سوچتے کہ ہمارے بیٹوں کو چھوڑ کیوں نے دیا پاکستان کے ساتھ کیوں جاری رکھنا ہے اگر کچھ سبوت ہی نہیں ملا ہے وہ نیردوش ہے تو انہیں چھوڑ کی انہیں دیا جیسے آبی نندن کو واپس لایا گیا چل دی ویسے موڈی سرکر نے بھی کولبوشن جادو جی کو لانا چاہیے تھا ایکچولی بلکل بلکل لیکن لگتا کہ آپ کی بلکل سوال بہت واضح ہے لگتا ہے کہ اس پر معاملے پر بلکل جبھا سرکار نے بہت اچھا قدم اٹھایا اچھی لڑائی لڑی اور اچھا اٹھایا ہے قدم اچھا اٹھایا ہے اس میں درہ بھی شک نہیں ہے کیونکہ کاؤنسلر ایکسیس ملا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ کاؤنسلر ایکسیس ان کو ملے گا بات کرے گا تو وہ خود دیکھے گا کہ کولبوشن جادو جی سچ میں ریال میں کیسے جیسے ان کی مدرہ اور وائف کے بیچ میں کاچ رکھی دی ویسے کاؤنسلر ایکسیس کے ساتھ تو نہیں ہوگا اس لئے تھوڑی آشا ہے کہ ہمیں اب پتا چلے جائے کہ ان کے اب تبیت کیسی ہے وہ کیا ان کے ساتھ ہوا ہے کیا یہ باتیں تو پتا چلیں گی اس لئے تھوڑی خوشی ہے خوشی ہے اور لیکن اس لگتا کہ امید بھی بڑھ گئی ہے کیسے آج بڑھ گئے کہ اب ہمارے جو لاتلے آپ کے ساتھ بچپا میں کھلا کرتے تو وہ اب ہمارے پیچھ آنے کیونکہ امید بڑھ گئے ہیں ہاں امید تو آج تھی ہمیں کہ وہ آج ہی ڈکلیر کر دیتے ہیں آئی سی جی تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی لیکن ابھی امید تو بڑھ گئی ہے کہ آئی سی جی کورٹ نے ایک تو اچھا قدم اور اٹھایا ہے کہ کاؤنسلر ایکسیز دیا ہے بلکل کاؤنسلر ایکسیز دیا ہے اور اس بات کو لے کر سمجھ سکتا ہے کہ اس طریقے سے ان کے دوست جو ہیں وہ یہاں پر خوشی منا رہے ہیں اور یہی بات ہے کہ جرور جو کہسے تھے خوشی آئی ہے لیکن جس خوشی کا جس خور کا کہسے ان کے انہیں اندجار تھا کہ ساتھ کلوسی جو رہا کرنے کا عادیس آ جائے گا ساتھ وہ نہیں ہوا اس کے لئے اندجار کرنا پڑے گا لیکن جرور اس بیچ ممبئی میں ان کے گھر پر جہاں پر پہلے رہا کرتے تھے وہ خود اور ان کے پریوار اس جگہ پر ان کے پریوار کے لوگ اور ان کے جو دوست ہیں